قدرت سے کھلوار کی قیمت آج نہیں تو کل چکانے ہی پڑتی ہے چین بھی اب اپنی غلطیوں کی سزا بھگت رہا ہے تقنیق کے دم پر چین نے قدرت کو اپنے مند مافق کرنے کی کوشش کی تھی چین کو غلط فہمی تھی کہ وہ پرکرتی پر بھی وجہ پا لے گا چین نے اس مشن کے تحت بارش اور بادلوں کی مومنٹ کا ریموٹ بنانے کی کوشش کی تھی اب چین میں بھینکر سوکھا پڑ گیا ہے چین کی ندیاں تک سوکھنے لگی ہے چین ایک بار پھر اپنی تقنیقی طاقت سے سوکھے سے لڑنے کی کوشش کر رہا ہے چین کی ندیاں سوکھنے لگی زمین میں ضرارے پڑھنے لگی چین کا ایک بڑا علاقہ سوکھے کا سامنا کر رہا سوکھے سے نبٹنے کی کوشش کے بیچ گاڑیوں سے مسائلیں چھوڑنے جیسی تصمیریں بھی سامنے آئی آخرین مسائلوں اور سوکھے کا کیا کنیکشن چین کو آسمان میں تھماکوں سے کیا ملنے والا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں لیکن پہلے یہ تصویریں دیکھیں یانگسی ندی کے اوپلی حصے میں جلس تار اپنے سب سے نشنے ستار پر پہنچ گیا ہے چین کی ندی نہ صرف خیتوں کی پیچھائی کے لئے پانی دیتی بلکہ بجلی کا اتبادن بھی کرتی لیکن اب پانے کی کمی سے خیت سوکھے بجلی کا پروڈکشن بند چین کی کئی حصوں میں پچھتے ساٹھ سال کی سب سے پرچند گرمی پڑ رہی دنیا کی کسی بھی دیش میں آم باور بار ایسے حالہ جلوائیو پریوردن کے وجہ سے بڑھتے لیکن چین کا ماملہ تھوڑا الگ چین میں جو ہو رہا ہے اس کے لئے خودرت نہیں بلکہ ٹریگن کی مہمتن کانچی روجنا ہے چین کا سوکھا پراکرتک نہیں انسانوں کی گلتی کا نتیجہ ہے دوہزار بیس میں چین نے سکائی ریور پلانٹ سیار کیا تھا پروڈکٹ یانگزی نتی کو یلو ریور سے جھوڑنا تھا چین نے اس کے لئے کلاوڈ سیڈی کا سہرہ لیا تھا چین کے یلو ریور کا علاقہ بھارت کے آدھی زمین کے برابر ہے چین سے مسائلیں داگنے کی جو تصویریں آئی ہیں یہی کلاوڈ سیڈی کی چائنیز تکنیق اس کا حصہ دو سال پہلے پارش کے خودرتی نیم کو بدلنا تھا چین نے قدرت کے ساتھ خود کھلوڑ کی اور نتیجہ ایک سال بعد ہی دکھنے لگا چین کے سکائی ریور پلانٹ کے اعلان کے ایک سال بعد توہزار اکیس میں سب سے پہلے خبر آئے کہ چین کے سب سے بڑی ندی سوکھ رہی ہے چین کی یانگزی ندی میں پانے کا لیبل کم ہونے لگا ہے اور اب دوہزار بائیس میں سوکھے نے وکرال روپ لے لیا ہے چین کے یونان سچوان حبی یونان چیانچ انہوی اور چیانچ سو پلانٹ کو سوکھے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے چین میں قدرت کی وناشتری لیا گزب نظر آتی ایک طرف سوکھا ہے تو دوسری طرف یلو ریور بیسن میں پاڑ آئے ہوئی